بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین حاضر خدمت ہے آپ کا میزمان عبدالکدوس راول پنڈی اسلام آباد کی تازہ ترین اپ ڈیٹس اور کچھ پیش گوئیوں کے ساتھ ناظرین ایک سو بیس ارب ڈالر چاہیے اگلے پانچ سالوں کے لیے اس حکومت کو ورنہ پاکستان دیوالیا ہو جائے گا یہ اداد و شمار خود اسی حکومت نے جاری کی ہے پی ڈی ایم ٹو سرکار نے اور حالت یہ ہے کہ پلے نئی یا تیلا تے کر دی میلا میلا بڑے بڑے پروگرام لانچ کر دیے گئے ہیں لاکھ کروڑوں اربوں لکھردوں روپے کے کرزے اور امدادیں بانٹی جا رہی ہیں لیکن انکم کا کوئی ذریعہ نہیں ہے برامدار جو ہیں وہ تیزی سے کم ہو رہی ہیں پچھلی ویڈیو میں ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ صرف ایک سال میں ٹیکسٹائل سیکٹر میں تین ارب ڈالر کی برامدار کم ہوئی ہیں اور ہر شعبے میں یہی حال ہے بجلی اور گیس کی قیمتیں مزید بڑھانے کا آئی ایم ایف نے مطالبہ کر دیا ہے اور شہباز شریعت پریشان ہے کہ انہیں ایک دفعہ پھر عوام کی بددعاؤں کا سامنا ہوگا اور رزلٹ کیا نکلے گا کہ اگر عمران خان نے تحریک چلا دی جس طرح کا امکانات ظاہر کیے جا رہے ہیں اور یہ حکومت ختم ہو گئی یا اگلے نئے عام انتخابات کروانے پڑ گئے تو پھر یہ جو چند ماہ کے دوران قیمتیں یہ بڑھانے جا رہے ہیں بہت بڑے پیمانے پر اس پھر ان کے مقبولیت کا کیا بنے گا اور آٹھ مئی سے بھی زیادہ خوفناک رد عمل سامنے آ سکتا ہے جو اب آنے والے چند ماہ کے بعد یا سال چھے ماہ کے اندر اندر نئے عام انتخابات ہونے کا اب جو خطرہ ہے انہیں بھی نظر آنے لگ گیا ہے پی ٹی ای والوں کو بھی اس لیے ہنگامی امدال لینے کے لیے اور یقین دہانیاں اگلے پورے پانچ سالوں کی یقین دہانیاں حاصل کرنے کے لیے وزیر اعظم شہباز شریف نے عمرہ کی آدائیگی کے نام پر ہنگامی سعودی عرب کے دورے کا فیصلہ کر لیا ہے اور اگلے چند روز کے دوران وہ سعودی عرب پہنچ کر شاہ سلیمان بن عبدالعزیز سے ملاقات کا ارادہ رکھتے ہیں اور شاہ سلیمان سے پاکستان کے لیے کوئی بڑا امدادی پیکج مانگنے کے لیے جا رہے ہیں مندترلہ پروگرام اور آپ نے دیکھ لیا کہ آئی ایم ایف کا جو شرائط ہیں وہ تو بڑی سخت ہوتی ہیں اگر وہ آٹھ دس عرب کا اس سے پیکج لے بھی لیں گے تو وہ کتنے دن چلے گا ایک سو بیس عرب ڈالر چاہیے ایک سو بیس عرب ڈالر پانچ سالوں میں تو آپ یوں لگا لیں حساب کے ہر سال آپ کو پچیس عرب ڈالر چاہیے ہر سال تو اتنا پیسہ آپ کہاں سے لیں گے اور وہ بھی ذرہ مبادلہ میں یہ سمجھ نہیں آ رہی کسی کو بھی اور اس نا کو تو پیچھے ہٹا لیا ہے لیکن جو ان کی جگہ نئے لائے گئے ہیں انہوں نے بھی کہہ دیا ہے کہ جناب آپ کو اس حد تک مہنگائی کرنا پڑے گی اس کے بعد پھر یہ معاملہ چلے گا لیکن اتنے سخت فیصلے کرنے کا حوصلہ نہیں ہو رہا نواز شریف نے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ شہباز شریف کو کہہ دیا ہے کہ اگر آپ نے ایک بار پھر اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر مہنگائی بڑھا دی اور پارٹی کا اور پارٹی کے مستقبل کا خیال نہ کیا تو پھر خاتمہ بالخیر سمجھئے گا آنے والے عام انتخابات میں بھلے چند سال کے بعد ہوں یا چند ماہ کے بعد اس کے ساتھ ساتھ ناظرین کچھ اور اہم خبریں بھی ہیں آج آپ کے لیے ہمارے پاس اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جو چیف جسٹس پشابر ہائی کورٹ ہیں انہوں نے قاضی فائز عیسیٰ کی جو بہت بڑی امیج بیلڈنگ کی گئی تھی اس کا بٹھا بٹھا دیا ہے ایک ایسا خط لکھا ہے کہ انہیں بے نقاب کر دیا ہے وہ اس خط میں کیا ہے اور کس طریقے سے سپریم کورٹ کو مینج کیا جا رہا ہے اور جو میرٹ پر ججز کے وہاں پر تیناتیاں ہونی تھی ان کا خیال نہیں رکھا گیا اس سارے معاملے کو کس طرح سے بے نقاب کیا ہے پشابر ہائی کورٹ کے جوان مرد چیف جسٹس جسٹس پشابر ہائی کورٹ نے اس حوالے سے جو فیورٹ عزم ہے اس کی بھی انہوں نے نشاندہی کی ہے یہ تفصیل بھی آج ہم آپ کے ساتھ لیے لے کر آئے ہیں اور ساتھ ہی بابا جی داتا دربار والوں کی یہ پیش کوئی بھی کہ جو وہ بار بار کہتے آ رہے ہیں کہ عید کے بعد بہت خوفناک احتجاجی تحریک چلنے جا رہی ہے اس حوالے سے جو نیا سیاسی تحادیت احتجاجی تحریک کے لیے تشکیل دیا گیا ہے اس کی خبر آپ کو مل گئی ہوگی اس کی بھی کچھ تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور بابا جی کا یہ کہنا ہے کہ ٹکراؤ اب ناگذیر ہو گیا ہے اور آپ دیکھیں گے کہ مئی اور جون کا مہینہ پاکستانی قوم کے لیے بھی اور اس حکومت کے لیے بھی انتہائی کٹھن اور مشکل مہینہ ثابت ہونے جا رہا ہے ان تمام خبروں کی ایکسکلوسیف خبروں کی تفصیلات بیان کرنے سے پہلے ناظرین ہم نئے آنے والے دوستوں سے یہ گزارش کریں گے کہ وہ اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ ہماری نئے آنے والی ویڈیوز آپ کو بروقت ملتی رہیں ناظرین پہلے سن لیجئے کہ جو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا ایک بہت بڑا بت تراشا گیا تھا کہ یہ بڑے اصول پسند ہیں اور ہر جو میرٹ پر تیناتیاں چاہتے ہیں ہر ایشو پر وہ کہتے ہیں کہ فل کورٹ بلائیں یہ کریں وہ کریں لیکن ان کا اپنا کردار کیا ہے اس خط سے چیف جسٹس پشابر ہائی کورٹ جسٹس محمد ابراہیم خان نے لکھا ہے جس تیناتیوں کے حوالے سے اس نے وہ سارا جو امیج بیلڈنگ ہے جو بہت بڑا ایک بیلڈنگ تراشی گئی تھی بہت بڑا ایک بت تراشا گیا تھا قاضی فائز عیسیٰ کا وہ دھڑام سے نیچے آنگی رہا ہے سن لیں یہ خط انہوں نے کیا لکھا ہے کہ چیف جسٹس پشابر ہائی کورٹ نے چیف جسٹس پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے نام خط لکھا ہے جسٹس ابراہیم خان نے سپریم کورٹ ججز تیناتیوں میں خیبر پختون خواہ کو نظر انداز کرنے کا شکوہ کیا ہے ان کا کہنا ہے کہ بھاری دل کے ساتھ یہ خط فیورٹ عزم سے متعلق لکھ رہا ہوں سپریم کورٹ میں چار آسامیاں خالی تھی صرف ایک جج کی تیناتی آپ نے اپنے صوبے بلوچستان سے کی ناظرین جس طریقے سے چھے ججزوں نے خط لکھا تھا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو اور چیف جسٹس اسلامباد ہائی کورٹ جسٹس آمر فاروق کو بے نکاب کیا تھا اب ایک دوسرا حملہ ہوا ہے جو چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ نے کیا ہے اور چیف جسٹس پاکستان کو بے نکاب کر دیا ہے کہ ان کے چہروں پر جو پڑا ہوا غیر جانمداری کا اور اصول پسندی کا نکاب ہے وہ اتار دیا ہے ناظرین جنگ کا پہلا اصول یہ ہے کہ دشمن کو پہلے بے نکاب کیا جائے اور اس کا جو جالی پارسائی کا لبادہ ہے وہ اتار پھینکا جائے اس کے بعد اس پر آخری حملہ کیا جائے تاکہ اسے کہیں سے سپورٹ اور عوامی ہمدردی حاصل نہ ہو اخلاقی جو اس کی فتح ہے وہ نہ ہو اس کی شکست پر کوئی پھر روے گا تک نہیں تو یہی صورتحال عبرتناک اور افسوسناک انجام ہونے جا رہا ہے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا یہ خط کی تھوڑی اب تفصیل سنیں گے تو آپ بھی رونک ٹھکڑے ہو جائیں گے ناظرین اتنی چوکہ دینے والی اس میں تفصیلات ہیں چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ جسٹس محمد ابراہیم خان نے اپنے خط میں لکھا کہ سپریم کورٹ میں ججز تائیناتی پر جو تحفظات ہیں وہ کچھ اس طرح سے ہیں کہ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس میں سنیارٹی میں میں دوسرے نمبر پر ہوں ایسا کہنا ہے چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کا جسٹس ابراہیم کا انہوں نے کہا کہ دکھی دل کے ساتھ معاملہ اٹھا رہا ہوں کہ میری سپریم کورٹ میں تائیناتی کیوں نہ کی گئی جسٹس نئیم اختر کی تائیناتی پر بہرحال مجھے خوشی ہوئی ہے یہ کہا ہے جسٹس ابراہیم چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ نے ان کا مزید کہنا تھا کہ آسامیاں ہونے اور اہلیت کے باوجود تائیناتی نہ کرنا افسوسناک ہے خیال تھا کہ زیر التوا مقدمات کا بوجھ کم کرنے کے لیے سپریم کورٹ تائیناتیاں فوری کی جائیں گی عوام پہلے ہی فورے انصاف نہ ملنے کی شکایات کرتے ہیں لیکن اور ٹیکس تہندگان بھی توقع کرتے ہیں کہ ججز کی خالی آسامیوں پر فوری تائیناتیاں ہوں گی اپنے فرائض بطور جج مصحبی فریضہ سمجھ کر اکتیس سال سے ادا کر رہا ہوں قانون کی حکمرانی کے لیے میرا ایمان غیر متزلزل ہے چیف جسٹس پشاور ہائیکور نے چیف جسٹس پاکستان کو انہی کے لکھے گئے خط کا حوالہ دیا اور کہا کہ جولائی دو ہزار بائیس میں آپ نے اس وقت کے چیف جسٹس کو میرن پر تائیناتیاں کرنے کا خط لکھا تھا تو بس کس طریقے سے ناظرین دیکھیں کہ جو چیف جسٹس قاضی فائز عیساء ہیں وہ اپنا تھوکا ہوا چارٹ رہے ہیں جو دو ہزار بائیس میں جس چیز کے لیے وہ خط لکھ رہے تھے آج جب وہ خود چیف جسٹس ہے تو اس اصول پر اس مطالبے پر خود عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں ایسے ہی لوگوں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اوروں کو نصیحت خدمیہ فضیحت ناظرین چیف جسٹس پشاور ہائیکور نے مزید لکھا ہے کہ سپریم کورٹ میں اس وقت بلوچستان سے تین اور کی پی کے سے صرف دو ججز ہیں سپریم کورٹ تیناتی کے لیے میرے ایسے مراسب نہیں جو ایسے مواقع پر قائم آتے ہیں اس طریقے سے یہ جملہ لکھ کر انہوں نے وہ سارا بھانڈا پھوڑ دیا ہے کہ جن بنیادوں پر جن مراسم کی بنیاد پر چیف جسٹس قاضی فائد عیساء سپریم کورٹ میں تقرریاں کر رہے ہیں یا کروا رہے ہیں ناظرین توقع اس خط کے بعد یہ ہے کہ آپ میرے خلاف نہیں ہو جائیں گے یہ لکھا ہے اسی خط میں جسٹس ابراہیم نے اور کہا ہے کہ کیونکہ آپ خود بھی آواز اٹھاتے رہے ہیں اس لیے مجھے بھی حوصلہ ہوا کہ میں جاتے جاتے یہ آواز حق بلند کر کے جاؤں ناظرین چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ جسٹس ابراہیم خان تیرہ اپریل کو ریٹائرڈ ہو رہے ہیں لیکن ان کا نام ہمیشہ اچھے الفاظ میں لیا جائے گا کہ پشاور ہائی کورٹ نے جو پی ٹی اے کے خلاف کریک ڈاؤن جاری تھا ملگیر خاص طور پر پنجاب اور خیبر پختونخواہ میں تو سب سے زیادہ ریلیف جو دیا وہ پشاور ہائی کورٹ نے دیا مظلوم کارکنوں کو اس لیے ان کا نام ہمیشہ احترام سے ہی لیا جاتا رہے گا اس لیے ہم نے آج کی اس ویڈیو کا آغاز ہی چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ جسٹس ابراہیم کے حوالے سے کیا ہے تاکہ جو حق دار ہے وہ انہیں دیا جائے ناظرین اب بات کرتے ہیں کہ شہباز شریف کا اچانک عمرہ کرنے کا پروگرام بن گیا ہے یہ کیا تفصیل ہے اس حوالے سے بڑا دعویٰ سامنے آ گیا ہے کہ وزیراعظم شہباز شریف کے عمرہ ادائیگی کے لیے جلد سعودی عرب جانے کا امکان ہے جنگ نیوز نے یعنی مخبار جنگ نے ذرائع کے حوالے سے دعویٰ کیا ہے کہ وزیراعظم شہباز شریف سعودی عرب کے دورے کے دوران عمرہ کی ادائیگی کے بعد سعودی فرمارما شاہ سلمان بن عبدالعزیز سے بھی ملاقات کریں گے ناظرین جو ہمارے ذرائع ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جو ملکی معیشت ہے اور جو آنے والے پانچ برسوں کے لیے مالیاتی ضروریات ہیں وہ اس حکومت کے بس کی بات نہیں کیونکہ ان کے پاس کوئی پلین نہیں ہے اور کس طریقے سے تجارت اور سنت کو اوپر اٹھانا ہے اور کس طریقے سے ملکی معیشت کا پیہ چلانا ہے ان کے پاس ایک ہی فارمولہ ہے کہ مزید ٹیکہ لگا کر عوام کا خون نچوڑو اور آئی ایم ایف کی قسم ادا کرو اور پھر مزید قرضے لے کر اپنے عیاشیاں کرو عللے تللو پر لگا دو یہ ان کا گورنس کا سٹائل ہے جبکہ پچھلے کئی عشروں کے دوران جب نون لیگ کی حکومت آتی تھی ابتدائی سالوں کے یعنی نوے کے عشرے کی ہم بات کر رہے ہیں تو اس وقت نواز شریف کا انداز حکومت کچھ اور ہوتا تھا لیکن آج جو نون لیگ کا انداز حکومت ہے وہ بالکل ڈنگ ٹپاؤ ہے ناظرین اور صورتحال اس وقت یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی بھی معاشری پروگرام نہیں ہے اور خاجہ آصف جو وزیر دفاع ہے اور سینئر رہنما ہے انہوں نے صاحف الفاظ میں کہہ دیا ہے کہ یہ حکومت اس وقت کوئی ریلیف دینے کی پوزیشن میں ہی نہیں ہے تو بھئی اگر آپ کی یہ حالت ہے نہ آپ کے پاس وین ہے نہ آپ کے پاس پروگرام ہے نہ آپ کی پوزیشن ہے تو آپ نے یہ حکومت لیگ اس لیے ہے اگر الیکشن میں آپ کو اکثریت عمام نے نہیں دی تھی تو آپ بھی سبر کر کے انتظار کرتے پھر دیکھتے کہ کیا ہوتا ہے رن آف الیکشن ہو جاتا کوئی اور صورتحال نکل آتی کم از کم اس بہران میں نہ آپ خود پھنستے اور نہ ہی اس قوم اور ملک کو پھنستے کہ اب آپ چین سے جب کے پاس جاتے ہیں تو جواب مل جاتا ہے سعودی عرب سے رابطہ کرتے ہیں تو جواب مل جاتا ہے اور اب شاہ سلمان کی مدد کا میند ترلہ کرنے کے لیے آپ سعودی عرب جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کا عمرہ قبول فرمائے یہ تو عبادت ہے اس کے لیے تو ہر مسلمان دعا گو ہے کہ اسے یہ شرف حاصل ہو اور بار بار حاصل ہو اس خوالے سے تو ہم کوئی تفسرہ نہیں کرنا چاہتے انہیں مبارک باد ہم پیش کی دیتے ہیں عمرے کی لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ نے مانگنے ہی جانا ہے کبھی آپ نے چین کی طرف دیکھنا ہے کبھی امریکہ کی طرف دیکھنا ہے کبھی سعودی عرب کی طرف دیکھنا ہے لیکن کبھی آپ نے اپنے آپ کی طرف نہیں دیکھنا کاش آپ خود انہساری کی طرف جاتے آپ اپنے جو اخراجات ہیں وہ کم کرتے آپ نے یہ جو سکیمیں چلائی ہیں موف تاٹا پتہ نہیں کیا کیا کچھ اس کی طرف توجہ دیتے کہ یہ چلانی چاہیے بھی نہیں آپ اپنے اخراجات کم کرتے آپ جو انتظامی اخراجات ہیں وہ کم کرتے آپ جو یہ ترقیاتی اخراجات کے نام پر بہت بڑے پیمانے پر لوٹ مچائی جا رہی ہے اس کا راستہ روکتے جس طرح عمران خان نے اپنے پہلے دو سالوں میں کیا ناظرین کہ انہوں نے تمام ترقیاتی اخراجات موتل کر دیئے انہوں نے اخبارات کو جو اربو روپے کے اشتہارات آدھے آدھے صفحے کے رنگین اشتہارات دی جاتے ہیں وہ بند کر دیئے تھے لیکن انہوں نے تو آتے ہی دوبارہ شروع کر دیئے کہ جناب آٹا ہم دے رہے ہیں فری اس کا آدھے صفحے کا اربو روپے کے اشتہارات اس کی اشتہار دینے کا کیا فائدہ ہے چلیں آپ آٹا دے ہی رہے ہیں تو آپ ریعتی قیمت پر دیں اور تاکہ اس کا کوئی ریکارڈ بھی ہو آپ فری بارٹی جا رہے ہیں جس کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے جب پچھلی دفعہ شہباز شریف صاحب آپ نے آٹا بانٹا تھا تو آپ کی اپنی ہی پارٹی کے شاہد خاکان عباسی نے کہا تھا کہ جناب اس میں اٹھارہ ارب روپے کا گھپلا ہوا ہے اور آج جو آپ نے اس رمضان المبارک میں آٹا جلایا ہے اس میں کتنے عرب کا گھپلا ہوا ہے جو آپ نے یوٹیلٹی سٹور کا پیکج دیا ہے اس میں کتنے عرب کا گھپلا ہوا ہے اب یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا لیکن ناظرین بابا جی داتا دربار والوں کی پیشگری ہم جاتے جاتے ایک بار پھر آپ کو بتا دیں کہ جو بہت بڑی تحریک چلنے جا رہی ہے مئی اور جون کے مہینے میں اس میں حالات اتنے خراب ہو جائیں گے کہ نہ صرف ملک میں مہنگائی کا طفان آ جائے گا بلکہ جو اشیاء خرد و نوش ہیں اس کی مسنوعی قلت پیدا ہو جائے گی کیونکہ انہی این انہی دنوں میں بابا جی داتا دربار والوں کا کہنا ہے کہ جو مشرق غستہ ہے جو یوکرین جنگ ہے اور جو پوری دنیا میں جو مہازرائی پروکسی وار چل رہی ہے اور ایک بہت بڑا سمجھ لے کہ دنیا دوبارہ دو بلاکوں میں تقسیم ہو گئی ہے اور ان دونوں کے درمیان سمجھ لے کہ بہت بڑا تصادم ہونے جا رہا ہے اس کی وجہ سے تیل اور گیس کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہوں گی پاکستان میں بجلی بھی اس کی وجہ سے مزید مہنگی ہو جائے گی اور جو سرمایہ دار ہیں اور مافیاز ہیں یعنی سے موقع کی تلاش میں ہوتے ہیں وہ زخیران دوزی کی انتہا کر دیں گے اور یہ آنے والے دو تین ماہ جو ہیں اپریل کا کسی حد تک حلال کچھ بہتر ہوں گے لیکن مئی اور جون بہت ہی خوفناک ہونے جا رہے ہیں بابا جی داتا دربار والے اسی لیے بار بار آپ سے کہتے ہیں کہ آپ بچت کی عادت بڑھائیں اور کچھ نہ کچھ آپ نہ زخیرہ کریں کھانے پینے کی اشیاء بچا کر رکھیں نقد رکم بھی کیونکہ ایسے دن آ سکتے ہیں کہ جب آپ کو جو دہاڑی دار ہیں جنہیں کہتے ہیں کہ پرائیوٹ سیکٹر کے ملازمین ہیں ان کی تنخواہوں کا ان کے معاملات کا ان کی ملازمتوں کا مسئلہ بن جائے اس لیے ہماری دعا ہے ناظرین کہ اللہ تعالیٰ جو آنے والے مشکل حالات ہیں ان سے ہمیں بچائے اور جو جس حکومت کو ہوش کے ناخل لینے کی توفیق دے اور یہ امریکہ چین روس سعودی عرب ان کی طرف دیکھنے کی بجائے اپنی طرف دیکھیں چادر دیکھ کر پھلانے کی پولیسی اپنائیں اور جو یہ پینتالیس فارم پر ڈاکہ مار کر انہوں نے فارم فورٹی سیون والی حکومت بنائی ہے اس سے رضا کارانہ طور پر دست بردار ہو کر عدالتوں سے استعداء کریں یا الیکشن کمیشن سے کہ جناب ہمارا تو حق نہیں بنتا جس کا بنتا ہے آپ انہیں حکومتیں شہباز شریف سے یا نون لنگ سے یا پیپلز پارٹی سے یہ حکومت نہیں چلے گی ایسا کہنا ہے بابا جیدار تدربار والوں کا اگر انہوں نے چلانے کی کوشش کی تو یہ ملک و قوم کا نقصان تو کریں گے ہی ساتھ اپنا بھی بہت نقصان کریں گے انہوں نے کہا کہ انہیں کہہ دیں کہ تُو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن اپنی سیاست کے پاؤں پر کلہاری نہ ماریں اور اپنا نقصان نہ کریں کہ اگر آپ یہ چند سالوں اگر آپ پانچ دس ماہ حکومت کر لیں گے تو اگلے پانچ دس سالوں کے لیے اس ملک کی سیاست سے بلکل ہی آؤٹ ہو جائیں گے آؤٹ آف آپ پہلے بھی ہو چکے ہیں لیکن یہ جو بچی خوچی آپ کی تھوڑی بہت سیاست ہے وہ بھی تباہ ہو جائے گی اسی کے ساتھ ناظرین اجازت دیجئے ایسے ہی ایکسکلوسیف ویڈیوز ایسے ہی پیش گوئیوں اور دیگر ویڈیوز کے ساتھ ہم جل دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے ابھی اس کے بعد ہم ایک انٹرنیشنل ایشو کے حوالے سے ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش کریں گے کہ کس طرح یہ بھی تفصیل آنے والی ویڈیو میں جو چند گھنٹے بعد ہم دوبارہ اپلوڈ کرنے جا رہے ہیں اس میں شامل ہوگی آپ وہ بھی ضرور دیکھئے گا اسی لئے آپ اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ ہماری ایسے ہی جو ایکسکلوسیف ویڈیوز ہیں وہ آپ کو بروقت ملتی رہیں اللہ حافظ پاکستان زندہ بات